سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کو سارے کا معافہ کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے 21 سال پورے ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم ہے ایک آواز کے لیے کسی بھی ٹیلنٹ کو سب سے بڑی دقت جو ہوتی ہے ٹیلنٹ کی اس کی دقت ہی ہوتی ہے کہ اس کو پلیٹ فارم نہیں ملتا وہ کہاں جا کے بتا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم انہوں نے کھڑا کیا ہے جس سے کہ بہت خوبصورت گائک نکلے ہیں اپنے کنال گانجا والا ہیں اور شریعہ گھوشال ہیں اور کئی نکلے ہیں اور تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ایک لوگ کو بلاوا ہے اور آدمی جس کا کوئی نام نہیں ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ہے سڈنلی پلیٹ فارم پہ آتا ہے اور اگر اس پر ٹیلنٹ ہے تو وہ یہاں سے سیدھا اس کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھیان اس طرف میں نے دھیان کیوں نہیں دیا حالانکہ ہمارے ڈراما سکول میں اس کی کلاسز ہوتی تھی اور ہم لوگ ہمیشہ اس کو بنگ کرتے تھے ان کلاسز کو جو ڈانس اور سانگ کی کلاسز ہوتی تھی ہم نے ڈراما سکول میں ہمیشہ بنگ کی ہیں تو آج مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں بنگ کی اور میرے اندر پتہ نہیں میں کوشش کروں گا جرور سیکھنے کی بہت سارے ہمارے سنگر ہیں جو بہت ابھی ہماری فلم کے اندر جیسے سکویندر نے ایک گانا گایا ہے ماسوم ساں بہت خوبصورت ہے وہ گانا سن کے آپ کا دل جو ہے سیدھا دل کو پکڑتا ہے گانا تو ہماری انڈسٹری میں بہت خوبصورت سنگر ہیں انہوں نے ایک بلکل نیا قسم کا سنگیت وہ لے کر آیا تھے جس طرح کا سنگیت چل رہا تھا ان کا اپنا ہی ایک سٹائل تھا تو آر ڈی کے گانوں کا ایک عجیب جو مستی ہے ان کے گانے کی اور جو آپ کے دل کو اٹھاتا ہے وہ جس طرح سے اونچہ اٹھا دیتا ہے وہ بہت کمال کا ہے اور انہیں باقی الگ الگ جگہ کی انفلوینسز کو جس طرح سے ملایا تھا وہ صرف آر ڈی کا ہی تھا آر ڈی سے پہلے نہ تو آر ڈی سے سنگیت ہوا نہ ان کے بعد ہوا آر ڈی آر ڈی تھے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا مہینہ ایک میڈیٹیشن میں جاتے ہیں آپ غور فکر کرتے ہیں آپ عبادت کرتے ہیں اور وہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو آپ اس کو سلیبریٹ کرتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو آپ نے جو غور فکر کیا ہے اس سے آپ کی زندگی آپ کی روح چمکے جتنے تیوہار ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں ان کے بڑے پرپس ہوتے ہیں بڑے مقصد ہوتے ہیں اور ان مقصد تک ہمیں پہنچنا چاہیے ان کو جاننا چاہیے اور پھر عید ہوتی ہے جسے وہ خوشی کا موقع ہے جس میں آپ کی جو کمائی ہے جو آپ نے کم سال بھر میں کمائیا ہے اس کا کچھ فیصدی آپ جو ہے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے ہیں جو مجبور ہیں جن کے پاس نہیں ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی بناتے ہیں آپ چاہے وہ کمائی پیسے کی ہو چاہے وچاروں کی ہو وہ بانٹنا چاہیے دوسروں میں تاکہ برابری کا ایک ماحول بلد